السلام علیکم وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا بہت تاریخی دن ہے بہت اہم دن ہے ذلفکار علی بھٹو ریفرنس کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو انڈو تو نہیں کر سکتے لیکن ذلفکار علی بھٹو کو نہ صرف ٹرائل بلکہ ان کی جو اپیل سنی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں بھی ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر کورسپانڈنٹ ہیں سپریم کورٹ کی مونہ خان موجود ہیں انہوں نے اس کیس کو کافی ڈیٹیل میں کوریج اس کی کرتی رہی ہے تو مونہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ کی بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے باتچیت ہوتی رہی ان کے کیا تاثرات ہیں کس طرح سے وہ اس فیصلے پر ریاکٹ کر رہے تھے ورکہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی کیونکہ پیپلز پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ تمام سماتوں میں بشمول سینئر کے عادت بلاول بکہ زرداری بھی ہر سمات پر آتے رہے ہیں اور پوری سمات وہ بھی سنتے رہے ہیں پوری دلچسپی کے ساتھ تو آج فیصلہ آنے سے پہلے فیصلہ کریم کنڈی اور شیری رحمان جب آ رہی تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا ایکسپیٹیشنز ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو خوشی کی حبر ہی ملے گی آج ہم تو یہ ایکسپیٹ کہہ رہے ہیں کہ عدالت شاہد آج اپنی غلطی کو درست کرے گی اور یہی ہوا عدالت نے بھی یہی کہا کہ مستقبل میں انصاف کے تقاضی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کی جو ماضی میں جو غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے اچھا بری فاروق نائک صاحب سے بات ہوئی وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کیس میں کاؤنسل بھی تھے اور بڑے تفصیلی انہوں نے آرگیومنٹس بھی کیے اس مقدمے میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایڈوائزری جورسڈکشن جو ہے اس میں سپریم کورٹ انڈو کر ہی نہیں سکتی تھی لیکن سپریم کورٹ نے جو یہ قرار دیا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا یہی ان کے لیے بہت ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ نہیں چاہتے کہ آئین اور قانون کے برقس کوئی فیصلہ دیا جائے بلکہ ہم اس بات سے خوش ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا گیا تو میرے خیال سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دوسرے جو لوگ ہیں کائرہ صاحب ہیں چاند صاحب ہیں وہ بھی تقریبا انہی خیالات کا اظہار کر رہے تھے آئین اور قانون کے برقس فیصلہ نہیں آیا بیسیکلی سپریم کورٹ نے تو رائے دی ہے اور رائے میں تو انہوں نے اسی چیز کا اظہار کیا کہ ماجر کی غلطی کو درست کریں اور دوسری بات ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا فیئر ٹرائل سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا میرے حیال سے یہ پوری لائن جو ہے ایک جملہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے آنے والی تمام الیکشنز میں بھی اور ادروائز بھی ان کے بیانے کے لیے یہ ایک مکمل لائن کچھ سوالات پر سپریم کورٹ نے خاموشی بھی اختیار کی ہے اور کچھ کے جوابات انہوں نے کہا ہے کہ ہم تفصیلی فیصلے میں دیں گے وہ کون سے سوالات ہیں بلکل اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو سوال کیا گیا تھا کہ کیا وہ اسلامی فیصلہ تھا چوتھا سوال تھا پانچ سوالات کیے گئے تھے تو جو چوتھا سوال تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ذرفکار علی بوٹو کو جو بھانسی کا فیصلہ دیا گیا تھا کیا اس میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو مدن نظر رکھا گیا تھا یہ نہیں تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے یہ بھی ہم تفصیلی فیصلے میں بتائیں گے باقی جو چار سوالات ہیں اس نے سوال مر تین اور پانچ کو تو مرج کر دیا اور پہلا سوال جو تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ٹرائل کیا تھا تو کیا اس نے جو طریقہ کار ہے ٹرائل کا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو چھ ماہ میں ٹرائل مکمل ہوا تھا 1977 کے سپٹمبر میں ذرفکار علی بوٹو کو ارسٹ کیا گیا تھا اور مارچ 78 میں چھ ماہ کے ٹرائل تب تیسرین ٹرائل میں وہ بھی فانسی کے مقدمے کا تو فیصلہ ہوا تھا آپ نے کوئی کاؤنڈ آن بھی کیا ہوا ہے مونا مجھے بتا رہی تھی کہ کتنی سماعتیں ہوئی ہیں پہلے کتنی ہوئی تھیں اور اب کتنی ہوئی ہیں یہ دوہزار گیارہ میں صداقتی ریفرنس فائل ہوا تھا جنوری دوہزار بارہ میں پہلی سماعت ہوئی تھی جب اس وقت چیف جسٹس افتحار محمد جہدری تو چھ سماعتیں اس وقت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ مقدمہ فکسی نہیں ہوا بیچ میں آٹھ نو چیف جسٹس حضرات گزرے انہوں نے نہیں فکس کیا گزشتہ برست دسمبر میں قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر بینچ بنایا اور اس کو دوبارہ سے فکس کیا انہوں نے آٹھ سماعتیں کیے بارہ سالوں میں چودہ سماعتوں کے بعد آج پنتالیس سال بعد والا ایک فیصلہ آیا ہے بہت شکریہ مونہ یہ فیصلہ جو ہے بڑا تاریخی اہمیت کا حامل ہے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے وہی کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اپنا داغ دھونے جا رہی ہے اور سپریم کورٹ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنے جا رہی ہے شیری رحمان صاحبہ جو ہیں آج صبح جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے کہ زلفکار علی بھٹو کی فانسی کے جو فیصلہ ہے اس کو کیونکہ وہ تو انڈو نہیں ہو سکتا وہ ایک عمل ہو گیا لیکن تاریخی ریکارڈ کو درست کرنا ضروری ہے یہ آج کی اپ ڈیٹس تھی انشاءاللہ اس سے مطالق جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے